اسلام علیکم جی کون سے واری پولاریزیشن ہوئی ہے تو جناب تو آپ کے پاس جب پلین ویف مختلی سٹیٹ میں پولاریز ہو سکتی ہے تو آپ کہیں گے اس میں کیا کیا ممکنات ہیں لینئر پولاریز ہو سکتی ہے سرکلر پولاریز ہو سکتی ہے اور ایلپٹیکلی پولاریز ہو سکتی ہے پھر مکسچر کے معاملات آ جائیں گے کہ لینئر اور انپولاریز کا مکسچر ممکن ہے پھر سرکلرلی اور انپولاریز کا مکسچر ممکن ہے ایلپٹیکلی اور انپولاریز کا مکسچر ممکن ہے تو ملا گے ٹوٹل سات ممکنات چیزیں آئیں آپ کے پاس جو ہو سکتی ہیں اب جو ہماری انسانی آنکھ ہے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے ہم نہیں پہچان پاتے کہ یہ کون سی پولاریزیشن ہے ساری ایک جیسی ہی دیکھتی ہیں ٹھیک ہو کی بات اب اس میں کس کا سہارا لیں گے ہم کہیں گے ایک پولاریزر یعنی ایک پولارائیڈ کہہ لیں اور ایک کوارٹر ویف لیٹ کی مدد سے ہم کریں گے کہ کون سی پولاریزیشن چاہ رہی ہے ان ناؤن پولاریزیشن کو پہچانیں گے اب یہ کرنا کیسے ہے یہ ذرا پہلی لائن میں میں نے یہاں پہ بتا دیا کیا کہ ایک پولارائیڈ جسے ہم انیلائزر کے طور پر استعمال کر رہے ہوں گے اس کو بیم کے راستے میں رکھیں گے جو ان ناؤن ہونے ہمارے لیے یعنی ہمیں نہیں پتا اس کی پولاریزیشن کون سی ہے پھر اس انیلائزر کو کیا کرنا ہے روٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی پراپوگیشن کے راستے میں تو پھر دو ممکنات ہوں گی وہاں پہ کہ ہو سکتا ہے جو ہماری بیم ہے اس کی انٹینسٹی میں ویرییشن آئے یا ہو سکتا ہے ہماری بیم کی انٹینسٹی میں کوئی ویرییشن آئے تو یہ دو باتیں لے کے ہم چلیں گے کہ پولاریزر جب آپ نے پلیس کیا ان ناؤن پولاریزیشن کے راستے میں اسے روٹیٹ کیا تو جناب اب جو ہماری بیم ہے اس کی انٹینسٹی میں بدلاؤ آسکتا ہے اور بدلاؤ نہیں بھی آسکتا تو پہلا کیس کون سا پڑیں گے جب بدلاؤ آئے گا یعنی آپ نے انیلائزر رکھ دیا ہے ہماری پولاریزیشن کی بیم اس میں سے گزری اور انٹینسٹی میں ویرییشن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلا کیس اب میں یہ لے کے چلوں گا جب انٹینسٹی میں ویرییشن آ رہی ہے تو دو باتیں ممکن ہیں کہ اب وہ جو وہاں سے بیم گزر رہی ہے ہو سکتا ہے لینئر پولاریزڈ ہو یا ہو سکتا ہے پارشلی پولاریزڈ ہو تو اب ان دونوں کو ذرا دیکھنا ہے کہ انٹینسٹی میں ویرییشن آ رہی ہے تو اب پہلی ہیڈنگ ہے لینئر پولاریزڈ تو اب وہ جو آپ کے پاس وہاں سے انٹینسٹی میں یعنی ویرییشن آئے گی تو جیسے آپ نے نیکول پریزم اس کے راستے میں رکھی اسے روٹیٹ کیا آپٹیکل ایکزیز کے لاؤنگ تو آپ کی جو ٹرانسمنٹیڈ لائٹ ہے وہ میکسیمم سے منیمم جائے گی یعنی اب آپ جانتے ہیں کہ جب آپٹیکل ایکزیز پیرلر ہوگا تو سارے کے سارے اس میں سے وہ آپ کا کمپوننٹ گزرے گا مگر جب آپ نائنٹی ڈگری روٹیٹ کرو گے تو وہ سٹاپ ہو جائے گا تو اس کا مطلب میکسیمم ایک دفعہ ہوگا روٹیشن کرنے پہ کتنا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا اگر ایسا ریزلٹ ملتا ہے پولرائیزر سے آپ نے پولرائیزر کو پلیس کیا پھر اسے روٹیٹ کیا شروع میں میکسیمم تھا پھر زیرو ہو گیا تو مانو کہ کونسی پولرائیزیشن تھی لینئر پولرائیز تھی آپ کی بیم اب اگلی بات کیا ہے کہ پارشلی پولرائیز کیا وہ کہ بیم گزری اب آپ کی جو انٹیسٹی میں ویرییشن ہے بیم آپ کو لائٹ پہلے منیمم دیکھی پھر وہ زیرو نہیں ہے یعنی وہاں سے لائٹ مکمل غائب نہیں ہوتی جیسے لینئر پولرائیز میں تو وہ روٹیٹ کرنے پہ کیا ہوگی تھی زیرو ہوگی تھی اب زیرو نہیں ہوگی بلکہ کیا رہے ہیں منیمم ہے تو ہم کہیں گے پھر جو باتیں ممکن ہیں وہ تین باتیں ممکن ہیں کہ الیپٹیکلی پولرائیز ہو کہ آپ کے پاس لینئر اور ان پولرائیز لائٹ کا مکسچر ہو یا الیپٹیکلی پولرائیز اور ان پولرائیز کا مکسچر ہو بہت سمجھ گے تو پہلے مدت تو بڑا ساتھ ہے کہ اگر آپ کی پولرائیزر سے لائٹ گزری اور وہ میکسیمم تھی روٹیٹ کرنے پہ زیرو ہوگی تو وہ لینئر پولرائیز ہے پھر آپ کی انٹینسٹی میں ویرییشن آ رہی ہے کہ منیمم رہتی ہے وہ زیرو نہیں ہوتی روٹیٹ کرنے پہ تو آپ کہیں گے اب تین باتیں ممکن ہیں کہ لیپٹیکلی پولرائیز ہو لینئر پولرائیز اور ان پولرائیز کا مکسچر ہو یا لیپٹیکلی پولرائیز اور ان پولرائیز کا مکسچر ہو تو اب اگلا معاملات شروع ہوں گے کہ اب آپ نے اس کے اب ظاہرہ تین باتیں ہیں ان تینوں میں بھی تو فرق کرنا ہے کہ کون کونسی ممکن ہے تو اب اس کے راستے میں کوارٹر ویف پلیٹ رکھ دیں گے یہ لیکچر میں ہم نے پورا دیا اس میں آپ کے پاس ہاف ویف پلیٹس ہیں اور فل کوارٹر ویف پلیٹس ہیں تو اس کا آئی بٹن میں آپ کو میں لنک دے دوں گا پہلے وہاں سے اگر آپ کو تھوڑا کلیر کرنا تو کر سکتے ہیں اچھا جی تو اب آپ نے کوارٹر ویف پلیٹ اس پولرائیز کے سامنے رکھ دیا یعنی اس کے آپٹیکل ایکزیز کے پیرلل تو اب کیا ہوگا تو اب آپ کے پاس اگر الیپٹیکل پولرائیز لائٹ ہوئی تو کیا ہوگا کہ آپ کی لائٹ جب اس میں جائے گی تو منیمم ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ کدھر چلی جائے گی زیرو پہ کب جب آپ کوارٹر ویف پلیٹ اس کے راستے میں رکھو گے تو اب یہ نشانی آگئی کہ منیمم تو ہوگی سٹارٹ میں روٹیٹ اب جب اس میں سے گزرے گی تو وہ کہاں جائے گی زیرو کی جانب چلی جائے گی یعنی ایکس ماس سے ایکسٹینٹ آنے شروع ہو جائے گی تو آپ کے پاس ہم کہیں گے جب الیپٹیکلی پولرائیز ٹرانسفارم ہو جاتی ہے کس کے اندر لینئر پولرائیز لائٹ کے اندر تو آپ کو اس پاس دو پوزیشنیں آئیں گی جس پہ آپ کے پاس کمپلیٹ ایکسٹینشن کہ لائٹ مکمل طور پر زیرو ہو جائے گی آپ کے پاس یعنی اریجنل بیم تو پھر الیپٹیکلی پولرائیز تھی بہا سمجھ گئے کہ یعنی کوارٹر ویف میں سے گزرنے کے بعد لائٹ آپ کی کیا ہو جائے گی لینئر لی پولرائیز اور ایسا جب وہ زائر سی بات ہے اس میں سے گزر رہی ہوگی تو دو آپ کے پاس پوزیشنوں پہ آپ کے پاس مکمل زیرو حاصل ہوگا ایکسٹینٹ ہو جائے گی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آنے والی بیم کونسی تھی الیپٹیکلی پولرائیز تھی اب اگلا معاملہ کہ اگر وہ مکسچر ہوئی ان پولرائیز اور لینئر پولرائیز لائٹ کا پھر شروع میں تو منیموم ہی ہوگا مگر وہ زیرو نہیں جاؤگا یعنی زیرو کبھی بھی نہیں اس میں جواب آئے گا ایکسٹینٹ کبھی بھی نہیں ہوگی تو آپ کے پاس یعنی مکمل طور پر غائب نہیں ہوگی آپ کی لائٹ اس میں سے کچھ نہ کچھ پاس کرتی رہے گی اب اس میں جو میکسیمم انٹینسٹی ہے نا وہ ہر بار ایک ہی جگہ پہ آئے گی سیم اورینٹیشن پہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بیم آپ کا مکسچر تھی کس کس کا ان پولرائیز اور لینئر پولرائیز لائٹ کا اب اگر وہ elliptically polarized اور unpolarized لائٹ کا مکسچر ہوئی تو اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ minimum تو ہوگی zero نہیں ہوگی تو آپ کے پاس اب جو میکسیمم انٹینسٹی ہے وہ different orientation پہ ااصل ہوگی یعنی کبھی کہیں کبھی کہیں جبکہ آپ کے پچھلے معاملے میں آپ کو maximum انٹینسٹی ہر بار same orientation پہ ااصل ہو رہی تھی اب ہر بار different orientation پہ ااصل ہو رہی ہے اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ بیم مکسچر ہوگی initially کس کس کا elliptically polarized اور unpolarized light کا تو یہ معاملات آپ نے دیکھا اب آپ نے ایک طرح سے چار case discuss کر دی یہ ساتھ میں نے پڑھائی دینا ایک تو linear polarized ہو گیا partially polarized میں تین باتے ہو گئیں تو آپ کے پاس یہ ایسا تب تھا جب intensity میں variation آ رہی تھی اگر ہم کہیں کہ intensity میں variation نہیں آتی تو کیا تھا جب آپ نے polarizer سے light چلی آپ کے پاس polarizer سے گزری تو آپ نے اس کے راستے میں جو polarizer رکھا تھا اسے rotate کیا تو آپ کے پاس کوئی intensity میں variation نہیں آئی تو تین باتیں ممکن ہیں کیا کہ light unpolarized ہو سکتی ہے circularly polarized ہو سکتی ہے mixture ہو سکتا ہے circularly polarized اور unpolarized light کا ایسا تین یہ نتیجے کب حاصل ہوں گے اگر آپ کی light میں variation نہیں آتی یعنی intensity میں variation نہیں آتی جب light کس میں سے گزرتی ہے polarite میں سے اور وہ آگے سے rotate کرتے ہیں جب آپ اسے پولرائز سے رکھنے سے تو ایک دفعہ تو کچھ نہیں ہوگا جب آپ اسے rotate کریں گے تو intensity میں variation نہیں آئے گی تو یہ تین نتیجے حاصل ہو رہے ہوں گے تو اب ان تینوں میں کیسے فرق کریں گے کہ بھئی کون کونسی آ رہی ہے تو اس کے راستے میں اگین اسی طرح سے quarter way plate رکھ دیں گے unpolarized light اگر ہوئی تو کسی بھی حالت میں light کی intensity variation نہیں کرے گی ٹھیک ہے یعنی کوئی شرطی نہیں ہے آپ کی unpolarized light ہے آپ نے polarizer رکھا اس کے آگے quarter way plate رکھی تو آپ کی intensity میں کتن کوئی variation نہیں آئے گی تو سمان لو کہ یہ کونسی ہے بھئی unpolarized light تھی circular polarized light کا کیا ہے اس میں جب آپ quarter way plate رکھو گے اب اس کی intensity بدلے گی اور وہ شروع میں کم ہوگی پھر ہے ایسا ایسا کس پہ جائے گی zero پہ جائے گی تو اس کا مطلب کہ جب light آپ نے quarter way plate کو دی تو اس کو convert کر دے گی circularly plate کو کس کے اندر linearly polarized کے اندر تو آپ کے پاس دو مقامات پہ وہ complete extent ہوگی تو ہم کہیں گے beam کیا ہے circularly polarized ہے تو یہ نشانی ہو گئی تو اب اسی طریقے سے اگر ہم مانے کے mixture ہے تو اب اس میں بھی جب آپ quarter way plates رکھیں گے تو variation intensity آئے گی تو ہم کہیں گے minimum ہوگی مگر zero نہیں کبھی ہوگی تو آپ کے پاس جو intensity کی variation ہے یہ zero کبھی نہیں یعنی extent نہیں ہوگی تو ہم پانیں گے کہ beam آپ کی کونسی تھی mixture تھی unpolarized اور circular polarized light کا تو یہ جناب ہمارے پاس ہمارا ٹاپک تھا ہم ساتوں معاملات دیکھیں تین معاملات ہمارے سامنے تب آتے ہیں جب آپ کو شروع میں intensity میں variation name لکھتی اور چار معاملات تب آتے ہیں جب intensity میں کیا آتی ہے variation آتی ہے تو ساتوں possibilities ہم نے ڈسکس کر لیں تو یہ ہمارے پاس analysis تھا کہ کس طریقے سے unknown polarized light کو آپ پہچاند پائیں گے تو سادہ سے دو چیزیں چاہیے ایک polarizer چاہیے جسے آپ analyzer کے طور پولرائٹ چاہیے جس سے آپ analyzer کے طور پر استعمال کریں گے اور ایک quarter wave plate چاہیے تو یہ سادہ سادہ سی باتیں تھیں آپ نے ان کے results یاد رکھنے عام طور پر short questions وغیرہ میں پوچھ لیے جاتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنی بکی انشاءاللہ پھر next دیکھیں گے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو نیچ اکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں بکی انشاءاللہ پھر next دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ